اسلام علیکم اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے نمبر ٹین پر آتے ہیں ہیپوٹوٹومیس یہ ہر سال تقریباً پانسو انسان کو ہلاک کرتے ہیں اور یہ افریقہ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں بڑے بیرل جسم کے علاوہ اس کا ایک بڑا مو ہے جس میں بڑے بڑے دانت ہیں ہیپو انتہائی جارہانہ اور لاکھائی جانور ہے یہ انسان کو آسانی سے پکڑ سکتا ہے اور ہلاک کر سکتا ہے وہ دن میں تقریباً سولہ گھنٹے پانی میں رہتا ہے اور وہ پانی میں صرف اس وقت باہر آتا ہے جب وہ کھانے کے لئے جاتا ہے ہیپو ایک دن میں تقریباً اسی پاؤنڈ گاز کھاتا ہے اور اس کا وزن تین ہزار سے اسی ہزار پاؤنڈ تک ہے یہ تقریباً کلو گرام میں تیرہ سو سے چھتی سو کلو گرام تک بنتا ہے نمبر نائن پر آتے ہیں ٹیپ کیڑا جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ٹیپ یہ ٹیپ کی طرح سیدھا ہے اس لئے اس کو ٹیپ کیڑا کہتے ہیں یہ ہر سال تقریباً سات سو انسانوں کو ہلاک کرتے ہیں یہ دنیا بر میں کہیں بھی پایا جا سکتا ہے خاص طور پر جانوروں کی منڈی اور مقامی علاقوں میں اس کی لمبائی تیس فٹ ہو سکتی ہے لیکن سارے تیس فٹ کے نہیں ہوتے یہ چھوٹا ضرور ہے لیکن بہت خطرناک ہے اس سے سیکٹرو سیس نامی انفیکشن ہوتا ہے جو انسان کے دماغ اور دیگر ٹیشو کو متاثر کرتا ہے یہ کیڑا اس وقت آتا ہے جب انسان کچھا گوشت یا ناکس پکا ہوا گوشت کھاتا ہے ٹیپ کیڑا ایک خموش قاتل ہے اور اس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی آخر کار یہ ازا کے فنکشن میں رکاوٹ عصابی نظام کی خرابی اور حیزے کا سبب بنتا ہے نمبر ایٹ پر آتا ہے مگرمچ مگرمچ سب سے پہلی مخلوق قاتل میں سے پایا جانے والا ایک جانور ہے مہرین کے مطابق یہ دنیا پر تقریباً 65 ملین سالوں سے موجود ہیں اور صدیان گزرنے کے بعد بھی یہ ویسے کہ ویسے ہی ہیں ایک مگرمچ کی اوستن عمر تقریباً 80 سال ہے مگرمچ کے جسم پر خال نہیں ہوتی یہ ہڈیوں کی ایک خاص قسم ہے لیکن یہ اس قدر سکت ہوتی ہے کہ پتھروں، نیزوں اور گولیوں کو بھی برداشت کر سکتی ہے اس کی پانی میں رفتار تقریباً 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے لیکن یہ زمین پر چلتے ہوئے جلدی تھک جاتا ہے موسم خراب ہونے کے صورت میں مگرمچ سے زیادہ خطناک ہو جاتا ہے یہ زیادہ تر اسٹیلیا، ایشیا، افریقہ اور امریکہ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں اور ہر سال تقریباً ایک ہزار انسانوں کو ہلاک کرتے ہیں نمبر سیون پر آتا ہے گول کیڑا یہ کیڑا دکھنے میں ایک نوڈل کی طرح لگتا ہے اس کی لمبائی 12 انچ ہو سکتی ہے یہ دنیا برے میں کہیں بھی پایا جا سکتا ہے خاص طور پر گرم اور مرتوب اب ہوا والے علاقوں میں اس سے ہر سال تقریباً 25 سو لوگ مر جاتے ہیں یہ کیڑا چھوٹی آنٹ میں انفیکشن کا سپابہ بنتا ہے انسان متعدی آنڈوں کو کھا کر گول کیڑا ہنسل کرتا ہے انفیکشن اس وقت ہوتا ہے جب گندے ہاتھ موں میں ڈالے جاتے ہیں اس کیڑے سے ہونے والی اموات ان علاقوں میں زیادہ ہے جہاں گند کی بہت زیادہ ہے نمبر سکس پر آتے ہیں ٹیسٹیز فلائی یہ برے رنگ کی ایک مکھی ہے جو افریقہ کے دہاتی اس میں پائی جاتی ہے یہ مکھی اگر انسان کو کٹ لے تو اس سے افریقی ٹرائپین سومیاسیز نامی ایک بماری متقل ہوتی ہے جسے ہم نیند کی بماری بھی کہتے ہیں اس سے انسان کو بخار سر میں درد اور اپنے آپ کو بہت تھکا ہوا محسوس کرتا ہے اور آہستہ آہستہ آخر کار وہ مر جاتے ہیں اس سے ہر سال تقریباً دس ہزار کے قریب قریب لوگ مرتے ہیں نمبر فائیف پر آتا ہے فریش سنیل میٹھے پانی کا سانپ یہ تازہ پانی میں رہنا پسند کرتا ہے ان کی کئی قسمیں ہیں یہ دنیا برے میں مختلف جگہوں پر پائی جاتے ہیں جیسے طلاب جیلوں چشموں بڑے بڑے دریاء وغیرہ میں وہ آپ کو نہ ہی پکڑے گا اور نہ ہی ہاتھ لگائے گا لیکن وہ اسکسو سومیاں پھلانے کے ذمہ دار ہیں جو ایک خطرناک بماری ہے جو پشاپ کی نالی اور آنتوں کو متاثر کرتی ہے یہ مرض میٹھے پانی سے پھیلتا ہے جو میٹھے پانی کے سانپ کی گندگیوں سے الودہ ہوتا ہے یہ ترقی پذیرہ ممالک میں عام ہے جہاں لوگ ناپاک پانی استعمال کرتے ہیں اور اس سے ہر سال تقریباً داس ہزار سے بیس ہزار افراد ہلاک ہوتے ہیں نمبر فور پر آتا ہے ڈوگ جیسے ہم کتہ بھی کہتے ہیں کتے دنیا بر میں پائے جاتے ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں اور کچھ کتے بہت خطرناک ہوتے ہیں رپورٹ کے مطابق یہ ہر سال تقریباً پچیس ہزار سے تیس ہزار کے قریب انسانوں کو ہلاک کرتے ہیں ان کے کٹنے کی صورت میں اگر کوئی میڈیسن استعمال نہ کریں تو ممکن ہے کہ انفیکشن ہو جائے جس سے انسان چودہ دن کے اندر اندر ہلکا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو کتے کی طرح کاٹنے لگ جاتا ہے کتوں سے کاٹنے والوں کی تداد ایشیا افریقہ اور جنوبی امریکہ کے دہاتی علاقوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے جہاں ویکسین ہمیشہ دستیاب نہیں ہوتی کتوں کی کچھ نسلیں بہت سمیدار ہوتی ہیں جب ہمارے ساتھ کھیلتے ہماری فاضد کرتے اور ہمارے ساتھ سوتے بھی ہیں اور ان کے قیمت بھی بہت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن کچھ کتے ایسی ہوتے ہیں جو بہت گندے ہوتے ہیں اور وہ گندہ کھانا پسند کرتے ہیں گندہ پانی پینہ پسند کرتے ہیں اور وہ ہمیں زیادہ تر کاٹ بھی لیتے ہیں نمبر تھری پناتا ہے سامپ سامپ کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا مجھے تو اس سے بہت ڈر لگتا ہے یہ دنیا میں کہیں بھی پایا جا سکتا ہے یہ ہر سال تقریباً پچیس ہزار سے ایک لاکھ تک لوگوں کو ہلاک کرتا ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کے مطابق سامپ کی تین ہزار قسمیں ہیں جن میں چھے سو قسمیں زہریلی ہیں اور ان چھے سو قسمیں میں مزید دو سو قسمیں ایسی ہیں جو اگر ایک دفعہ انسان کو کاٹ لے تو انسان کی فوراں موت ہو جاتی ہے کچھ جانور ایسے بھی ہیں جنہیں سامپ اگر کاٹ بھی لیتے انہیں کچھ نہیں ہوتا ہے جنہیں میں نیولا ایک ہے پوری دنیا میں پچھتر فصد سے زیادہ لوگ سامپوں سے ڈرتے ہیں سامپ عام طور پر چار سے پچیس سال تھا کی زندہ رہ سکتا ہے لیکن یہ عمر ان کی نسل پر ڈپینڈ کرتی ہے بتایا جاتا ہے کہ سامپ کے دو سو دانت ہوتے ہیں یہ شکار کو چوبانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو پکڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے دو سو سامپ کی نسل دس لاکھ سال سے پرانی ہیں نمبر دو پر آتے ہیں انسان جی ہاں آپ نے صحیح سنا انسان شاید آپ یہ سن کر حران ہوں گے کہ خطناک جانوروں کی فرست میں یہ انسان کہاں سے آ گیا ذرا سوچئے مہرین کی رپورٹ کے مطابق ہر سال انسان چار لاکھ پچھتر ہزار انسانوں کو مارتا ہے جس میں دیش چگردی گریلو مسئلے وغیرہ وغیرہ اس لیے انسان کو اس جانوروں کی فرست میں شامل کرنا بہت ضروری تھا کیا میں نے انسان کو جانوروں کی فرست میں شامل کر کے ٹھیک کیا کمنٹ میں جواب ضرور دیں نمبر ون پر آتے ہیں مچھر دوستو آپ نے مچھر کو تو دیکھا ہی ہوگا اس سے جو بماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں ملیریا ڈینگی مگر بھی نیلا اور پیلا بغار شامل ہے یہ دنیا میں سب سے خطناک ترین جانور ہے اور اس سے ہر سال تقریباً دس لاکھ لوگوں کی اموات ہو جاتی ہے یہ بات بڑی حران کن ہے کہ انسانوں کو صرف مادہ مچھر ہی کاٹتی ہے جبکہ نر مچھر پیڑ پودوں کا راست پینا پسند کرتا ہے مچھر ایک بار میں تقریباً تین سو سے زیادہ آنڈے دیتے ہیں نر مچھر زیادہ سے زیادہ پندرہ دن زندہ رہ سکتا ہے اور مادہ مچھر چھے سے آٹھ ہفتے زندہ رہ سکتا ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ انسانوں کا خون پیتی ہے ایک نارمل انسان کا خون چوسنے کے لیے تقریباً بارہ لاکھ مچھروں کی ضرورت پڑے گی ماہرین کی رپورٹ کے مطابق مچھروں کے سر پر سو آنکھیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے سنتالیس دانت اور تین دل موجود ہیں اس کی ایک لمبی سونڈ ہے جس میں وہ ہمارا خون چوستے ہیں اس میں چھے چھوڑیاں پائی گئی جن میں چار کا کام ہماری سکن میں سراح کرنا ہے اور باقی دو چھوڑیاں کا کام ایک دکھسرے کے ساتھ مل کر ایک لمبی ٹیوب بنانا جس اسے مچھر ہمارا خون چوستے ہیں